اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر رویس انور ہے اور چپٹر نمبر سیون کے ایک ٹاپک ہمارے رہ گیا ہے سیکنڈر بیالوجی کا جس کا نام ہے کینسر کینسر کے بارے میں بہت چھوٹا سا ایک پیراگراف دیا وائے بک کے اندر اور اتنا ہی میرا خیال میں آپ جاننے تو کافی ہے کینسر کے بارے میں دیکھیں بھائی سب سے پہلے بات کرتے ہیں نارمل سیل کے نارمل سیل جو ہوتا ہے ہمارے پاس اس کی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہے ہر ایکٹیویٹی کنٹرول ہوتی ہے اس کی گروت کتنا بڑا ہونا ہے اس نے کب کب بڑا ہونا ہے کیا کیا چیزیں بننی ہیں کتنا حد تک بننی ہیں اور سیل نے ڈیویجن کب کرنی ہے کتنی بار کرنی ہے کب ڈیویجن سٹارٹ کرنی ہے کب اس میں رک جانا ہے یہ تمام چیزیں سیل کی نارمل سیل کی کیا ہوتی ہیں کنٹرول ہوتی ہیں پلس سیل کو کہا رہنا ہے کس کس سیل کے ساتھ بانڈنگ منانی ہے کس کس ٹیشیو کے اندر رہنا ہے کتنا حد تک موف کرنا ہے یہ تمام چیزیں نارمل سیل کی جو ہے وہ ریگولیٹ ہوتی ہیں وہ کنٹرول ہوتی ہیں اچھا اب جو کینسر سیلز ہوتے ہیں ان کی یہ تمام چیزیں گڑ بڑ ہو جاتی ہیں یہ ہو جاتے ہیں اوقات سے باہر یہ ہو جاتے ہیں کنٹرول سے باہر وہ بچے نہیں ہوتے خاندان کے جن کو بہت لات پیار دو تو بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنی ہی کرنے لگتے ہیں وہ کسی کی سنتے نہیں ہیں پیرنٹس کی بلکل اسی طرح سے جو کینسر سیلز ہوتے ہیں یہ سیل کی یہ باڈی کی ریگولیشن سے یا یہ سیل کی ریگولیشن سے باہر چلے جاتے ہیں اور یہ اپنی مرضی سے گروہ کرنے لگتے ہیں اپنی مرضی سے ڈیویشن کرنے لگتے ہیں اپنی مرضی سے موف کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے بانڈنگ نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ تمام پرابلمز جو ہیں یہ کینسر کے سیل کے اندر دیکھی جاتے ہیں ہم دیکھ دیں کہ کیسے یہ ہوتا ہے اور کیا کیا ان کی پرابیٹیز ہوتے ہیں اس سے پہلے ذرا یہ اوپر سے پیرا گراف اگر ہم دیکھیں تو ویلسن ایک بندہ تھا جس نے کیا کیا جو سپنجز ہیں فائلم پوری فیرا ان کو کسی طرح سے کیمیکل سے ٹریٹ کیا جس کی طرح سے وہ ڈس اگریگیٹ ہو گئے آپ کو بتا ہے پوری فیرا جو ہے اس میں ٹیشوز نہیں ہوتے اس پنجز کے اندر ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیلز ہوتے ہیں جو ساتھ مل کے رہ رہے ہوتے ہیں تو اس نے کیمیکل سے جب ٹریٹ کیا تو وہ سارے کے سارے سیلز جو ہیں وہ الگ ہو گئے اور موٹائل ہو گئے یعنی مووو کرنے لگے اس کے بعد جب اس نے چھوڑ دیا کیمیکل ریموو کر دیا تو وہ دوبارہ سے ری اگریگیٹ ہو گئے اور انہیں دوبارہ سے سپنج بنا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نارمل سیل کے اندر یہ ایبیلیٹی ہوتی ہے کہ وہ ڈیس اگریگیٹ ہونے کے بعد دوبارہ سے ری اگریگیٹ ہو سکتا ہے سیمیلرلی ہمارے پاس جو ایمبریونک ٹیشوز ہیں کہاں چلا جاتا ہے ایمبریو کے جو ٹیشوز ہیں اسے انہوں نے ٹریٹ کیا ٹریپسن کے ساتھ ٹریپسن آپ کو بتا ہے پینکریاس کا ایک انزائم ہوتا ہے اس نے کیا کیا ہوگا ان کے درمیان جو بانڈنگ منی بھی تھی ان کے درمیان جو انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ سے جو سیلز کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں جو پروٹین کے بنے ہوتے ہیں ٹریپسن نے کیا کیا اس پروٹین کو ڈیس اوسی ایٹ کر دیا اس پروٹین کو ڈیزولو کر دیا جس کی وجہ سے جو ٹیشو تھا وہ ڈیس اوسی ایٹ ہو گیا انڈیویجبل سیل کے اندر فار اگر میں اس کے اوپر چھوڑوں ٹریپسن ٹریپسن جو ہے یہ ایک انزائم ہے جو پروٹین کو کٹتا ہے تو یہ پروٹین کو کٹ دے گا لیکن سارے سیل انڈیویجبل الگ الگ ہو جائیں گے اس کے بعد یہ سیل دوبارہ جڑے اور انہوں نے دوبارہ سے اوریجنل ٹیشو بنا دیا یہ جو پروسس ہے ری اگریگیشن کا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے موٹیلیٹی کے اوپر اور کپلنگ کے اوپر دیکھیں بھائی یہ جو سیلز الگ ہوئے تھے جب اس کو ٹریپسن سے ٹریٹ کیا تھا تو یہ دونوں سیلز الگ ہو گئے تھے اگر تو یہ دونوں سیلز بہت زیادہ موٹائل ہوتے ان میں بہت زیادہ موٹیلیٹی ہوتی اور کنٹینیس موٹیلیٹی ہوتی تو یہ بہت دور چلا جاتا اور یہ بھی بہت دور چلا جاتا تو یہ دوبارہ سے کبھی بھی ری اگریگیٹ نہیں ہو سکتے تھے چیک ہے تو نارمل سیلز جو ہوتے ہیں ایک تو ان کے اندر بہت زیادہ موٹیلیٹی نہیں ہوتی نمبر ڈو وہ شو کرتے ہیں انٹر سیلولر کپلنگ یہ جو آپ کو نظر آرہی ہے یہ انٹر سیلولر کپلنگ ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جڑ جاتے ہیں جو کینسر سیلز ہوتے ہیں جو اب نارمل سیلز ہوتے ہیں ان کی پراپرٹیز آپ کو یہاں پر مل جائیں گی جب سیل جو ہیں وہ انٹر سیلولر کپلنگ شو نہ کریں جڑنے کی کوشش نہ کریں ری ایگریگیٹ نہ ہو دو ناٹ شو انہیبیشن آف سیل موٹیلیٹی یعنی جو موومنٹ ہے جو موٹیلیٹی ہے اس سے رکے نہیں یعنی مسلسل موو کرتے رہے اور مائٹارٹک ایکٹیویٹی ان کے اندر نہ رکے یعنی مسلسل ڈیوائیڈ کرتے رہے یہ تمام پراپرٹیز جب کسی کے اندر آ جاتی ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ سیل جو ہے یہ کینسرس ہو گیا ہے تو بیسیکلی یہاں سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ کینسرس سیلز جو ہیں وہ بیسیکلی اب نارمل سیلز ہوتے ہیں جو اب نارمل بابرٹیز شو کرتے ہیں بٹ دی کوئیشن اس کیا ہر اب نارمل سیل جو ہے وہ کینسرس ہوتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے ہمارے پاس جو نارمل سیل ہے جب اس کے اندر کوئی اب نارمالٹی آتی ہے اور یہ انکنٹرول ڈیویزن شو کرے یعنی نارملی کیا ہوتا ہے سیل میں نے آپ کو بتایا تھا جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ڈیویزن سٹارٹ کرنی ہے تو وہ ڈیویزن سٹارٹ کرتا ہے کیسے کہا جاتا ہے کچھ گروہ فیکٹرز ہوتے ہیں کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جو آ کر میسج دیتے ہیں تو جب گروہ فیکٹر آتا ہے میسج دیتا ہے کہ بھئی آپ نے ڈیویزن کرنی ہے میٹاسس کرنا ہے تو یہ نارمل سیل ڈیوائیڈ کرے گا اور جب آئے گا انہیبیشن فیکٹر جوکے آ کے گروہ کو انہیبیٹ کروائے گا میٹاسس کو انہیبیٹ کروائے گا تو یہ سیل رک جائے گا اچھا اگر ایسا ہو جائے کہ یہ جو نارمل سیل ہے یہ اس کو رسپانڈ کرنا بن کر دے نہ تو گروت فیکٹر کی بات مانے اور نہ ہی یہ انیبیشن فیکٹر کی بات مانے بلکہ اپنی مرضے سے دیویجن سٹارٹ کر دے تو یہ اب نارمل سیل ہو جاتا ہے اور یہ اب نارمل سیل جو ہے یہ اب نارمل سیل جو ہے یہ ڈیوائیڈ کرتا ہے اور یہ ایک سیل جو ہے یہ ڈیوائیڈ کر کے ایک بہت بڑا سا ماس بنا لیتا ہے اپنے جیسے بہت سارے سیلز کا ایک ماس بنا لیتا ہے اور یہ جو ڈیویزن ہوتی ہے یہ مائٹاوسس سے نہیں ہوتی بلکہ یہ ہوتا ہے اے مائٹاوسس جس کے اندر بینہ سپنڈل فائبر کے سیل ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو یہ جو ماس ہے یہ کینسر نہیں کہلاتا یہ ماس کہلاتا ہے ٹیومر یہ ٹام بک کے اندر نہیں لکھی بھر ٹیومر جو ہے یہ اب نارمل سیل کی گروت ہوتی ہے اب نارمل سیلز کا ایک ماس ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے ٹیومر اب ٹیومر کی دو ٹائپس ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے ماسوم جسے آپ کہتے ہیں بنائن یہ جو بنائن ٹیومر ہوتے ہیں یہ بیسیکلی جس جگہ بنے ہیں اسی جگہ رہیں گے یہ آپ کا ہاتھ ہے یہاں پر کوئی سیل پاگل ہو گیا اب نارمل ہو گیا اب یہ کیا کرے گا اپنے جیسے اور بنائے گا اب یہ آپ کا ایک ماس بن گیا ہاتھ کے اوپر یہ ٹیومر کب تک کہلائے گا جب تک یہ یہی پر رہے گا یعنی یہ سیلز ہیں ان میں ابھی تک اتنے زیادہ بانڈز بنے ہوئے ہیں اتنا زیادہ ان کے اندر انٹر سیلولر کپلنگ ہے کہ یہاں سے سیل موو کر کے کہیں اور نہیں جارے یہ سب آپ کی اسکن کے اندر موجود ہے اور تھوڑا سا ڈیپ گیا ہوئے اندر یہ لوکلائز ہے اسی ایریا کے اندر ہے تو یہ کہلاتا ہے بنائن ان کیس اگر اس کے اندر کم انٹر سیلولر کپلنگ ہو اور زیادہ موٹیلیٹی ہو کیا ہو کم انٹر سیلولر کپلنگ یعنی جو جڑنے کا عمل ہوتا ہے وہ کم ہو اور جو مووپمنٹ ہے وہ زیادہ ہو تو ہوگا کیا ایک تو یہ پینٹریٹ کرے گا آپ کے ہاتھ میں ڈیپ پہلے تو اسکن کے اندر تھا پھر آپ کے مسلز کے اندر جائے گا پھر آپ کے آرٹریز کے اندر جائے گا تو ایک تو یہاں پر پینٹریٹ کرے گا اور پھر کچھ سیلز چونکہ اتنی زیادہ موٹیلیٹی ہے کہ کچھ سیلز جو ہیں وہ لیک کر کے چلے جائیں گے بلڈ میں اور بلڈ سے ہوتے ہوتے پوری باڈی کے اندر پھیل جائیں گے یہ والا جو پروسیس ہے کہ جس کے اندر سیلز پھیل جاتے ہیں اب نورمال سیلز پھیل جاتے ہیں باڈی کے اندر یہ کہلاتا ہے میٹا اسٹیسز اور یہ پروپرٹی ہوتی ہے کینسر کی تو یہ جو ٹیومر ہے ایک تو معصوم بالا تھا جو یہی تھا پھر جب یہ پھیلنا شروع ہو گیا تو یہ کہلاتا ہے ملگنٹ اور یہی ملگنٹ ٹیومر جو ہے اس کا دوسرا نام ہوتا ہے کینسر تو کینسر کی پروپرٹی ہوتی ہے کہ یہ میٹا اسٹیسز کرتا ہے یعنی باڈی کے اندر پھیلتا ہے ریزن کیا ہے اس کے جو سیلز ہیں وہ شو کرتے ہیں انہیبیشن آف سیل موٹیلیٹی یعنی یہ رکھتے نہیں ہیں مسلسل میٹاوٹک ایکٹیوٹی کرتے رہتے ہیں انہیبیشن آف سیلز ہیں یہ لیس ایڈیزن شو کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ چپکے نہیں رہتے ہیں موٹیلیٹی بہت زیادہ ہوتی ہے that is why یہ پوری باڈی کے اندر پھیل جاتا ہے now the question is کہ جو سیل اب نارمل ہو رہا ہے چاہے تو ٹیومر بنے جو کہ ایک جگہ رہتا ہے بنائن ہوتا ہے چاہے آپ کا کینسر بنے سوال یہ ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے تو ایک ورڈ کا جو آنسر ہے وہ ہے موٹیشن موٹیشن جو ہے یہ چپٹن نمبر 6 کا ایک ٹاپک ہے میں نے ابھی تک پڑھایا نہیں ہے یہ بھی پڑھانا ہے موٹیشن کہتے ہیں change in the genetic material کو genetic material کیا ہے آپ کا کرومزوم ہے gene ہے یہ dna ہے تو change in the genetic material جو ہے یہ کہلاتا ہے موٹیشن اور اس موٹیشن کی وجہ سے جو سیل ہے وہ اب نارمل ہو جاتا ہے now there are some genes there are some parts of the dna جو کنٹرول کرتے ہیں سیل کی گروت کو اور some parts of the dna جو کنٹرول کرتے ہیں سیل کی ڈیویجن کو ٹھیک ہے تو اگر تو جیسے کی this is like a button this is like a switch تو اگر ہمارے پاس ایک switch ہے dna کے اندر for example یہ ہمارے پاس dna ہے اور اس dna کے اندر یہ والا switch ہے ٹھیک ہے اس کا کام ہے mitosis کروانا ٹھیک ہے اور یہ یہاں پر switch ہے اس کا کام ہے mitosis کو روکنا ٹھیک ہے تو یہ off کا switch ہے یہ mitosis کو on کروانے والا switch ہے تو یا تو mitosis کو on کروانے والا switch جو ہے وہ مسلسل on ہو جائے دیکھیں change آ گیا ہے جنیٹک material کے اندر change آ گیا جس کی وجہ سے یہ مسلسل on ہو گیا یا جو off کروانے والا switch تھا یہ خراب ہو جائے تو یہ اپنا کام نہیں کر پائے اگر اس کی وجہ سے مسلسل cell division ہوتی رہے گی تو کچھ genes ہیں جو کنٹرول کرتی ہیں cell division کو اور growth کو ان کے اندر اگر change آ جائے اس کے dna کے اندر اگر mutation آ جائے اس کی وجہ سے ہمارے پاس cell جو ہے وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے اور ایسا cell جو ہے یہ abnormal cell ہو جاتا ہے تو کئی بار تو یہ ٹیومر میں convert ہوگا یعنی localized رہے گا ایک ہی جگہ رہے گا پھیلے گا نہیں باڈی میں اور کئی بار جو ہے یہ پھیلنا شروع کر دیتا ہے تو mutation کیوں کیوں آتی ہے ایک ریزن ہے کچھ کیمیکلز ٹھیک ہے کیمیکلز cause کر سکتے ہیں mutation اس کے علاوہ radiation یہ بھی chapter number 6 کے end میں ہے radiation میں x-rays ہیں gamma rays ہیں radiation آپ کی radioactive material سے جو آتی ہیں alpha beta rays جو ہوتی ہیں اس کے علاوہ sun سے جو آتی ہیں ultra violet light اس میں بہت زیادہ energy تو نہیں ہوتی but they still have the ability کہ یہ mutation cause کروا سکتی ہیں آپ نے skin cancer کا نام سنا ہوگا skin cancer کے اندر جو most important cause ہے one of the most important cause violet radiation ہے جو کہ ہمارے skin cancer cause کرتی ہے یہ تو بات ہو گئی ایک ایسے شخص کے اندر کہ جس کے اندر ڈی این اے بالکل نارمل تھا اور سپوز کر لیں کہ وہ کسی ریڈیو ایکٹیو material کو handle کر رہا تھا یا پھر ریڈی ایشن کے ساتھ اس کا exposure ہوا تو اس کا ڈی این اے خراب ہو گیا کچھ لوگوں کے اندر انہیں جو خراب ڈی این اے ملتا ہے وہ ان کے پیرنٹ سے ملتا ہے تو ان کے اندر ہوتا یہ کہ یہ خراب ڈی این اے یہ فیملی کے اندر چل رہا ہوتا ہے تو یہ hereditary بھی ہے یعنی ان کے اندر جو cancers develop ہوتے ہیں وہ family میں چل رہے ہوتے ہیں خراب ڈی این اے چل رہا ہوتا ہے تو cancers جو ہیں یہ hereditary بھی ہوتے ہیں generation after generation pass بھی ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ وائرسز ہیں جو کیا کرتے ہیں animal کی ڈی اے کے ساتھ اپنا ڈی اے مرج کر دیتے ہیں اب ظاہر ہے جب animal کی ڈی اے کے ساتھ اپنا ان کا اپنا ڈی اے مرج ہو جائے گا تو ڈی اے کی content کے اندر چینج آگیا کروموزوم کے اندر چینج آگیا جس کی وجہ سے بھی abnormalities آتی ہیں سو لیوکیمیا چپٹن نمبر 14 first year biology میں آپ نے پڑھا ہوگا لیوکیمیا کے causes کے اندر لیوکیمیا کیوں کیوں ہوتا ہے اس میں ionizing radiation کے ساتھ viruses بھی لکھا ہوا تھا تو کچھ viruses میں بھی ability ہوتی ہے کہ یہ cause کر سکتے ہیں cancer for example آپ نے وہ پڑھا تھا AIDS chapter number 5 کے اندر وہاں پہ ایک طرح کا cancer تھا جس کا نام تھا kaposi sarcoma جو کے پیشن کے اندر ہوتا ہے تو یہ kaposi sarcoma ہے یہ virus cause کرتا ہے virus جو ہے یہ DNA کو abnormal کر دیتا DNA موٹیشن لے آتا ہے جس کی cancerous condition ہو جاتی ہے سیل ہے یہ ہمارے پاس ایک box ہے اس box کے اندر سارے کے سارے normal سیل ہیں یہاں سے آنا شروع ہو اب یہ مسلسل ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اب یہ box جو ہے اگر اس کے اندر abnormal سیل بڑھتے جائیں گے تو normal cells کیا ہوتے جائیں گے normal cells کم ہوتے جائیں گے تو بیسکلی کینسر خطرناک اس لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ کمپیٹ کرتا ہے normal tissue کے ساتھ اب آپ جو کھانا کھا رہے ہیں اس کے اندر جو nutrients ہیں وہ normal tissues کو چاہیے کام کرنے کے لئے یا آپ کے لئے ضروری کام کر رہے ہیں لیکن یہ abnormal tissue ہے یہ کام کچھ نہیں کر رہا لیکن یہ multiply ہوتا جا رہا اب ظاہر ہے جب یہ multiply ہوگا اس کے لئے energy تو چاہیے although یہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے جو سیل بن رہے ہیں وہ خطرناک ہیں لیکن جب یہ multiply مرنے لگتے ہیں ان کی ڈیت ہونے لگتی ہے and that is why وہ آرگن آہستہ آہستہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے اپنا کام کرنا کم کر دیتا ہے for example اگر لنگز کے اندر کینسر ہوتا ہے تو لنگز کے اندر جو سیل ہیں جو نورمل سیل ہیں ان کی ڈیت ہونے لگے جو ڈیت ہونے لگے جس کی وجہ سے جو گیس ایکس چینج کا پروسس ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گا کسی بھی باڈی پارٹ کے اندر اگر کینسر ہوتا ہے تو وہ کنسر سیل سال کھانا کھا جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو نورمل سیل ہیں کے اندر ہوتا ہے باڈی کے ڈیفن پارٹ کے اندر نہیں پھیلا ہوتا تو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ پاسیبل ہوتی ہے اگر بہت زیادہ پھیل گیا ہوتا یعنی میٹی اسٹیس ہو گیا ہوتا ہے باڈی کے ڈیفن اورگن کے اندر جا چکا ہوتا ہے تو ایک تو ایک تو ٹریٹمنٹ سرجری ہوتی ہے جیسے کہ اگر سکن کے اندر ہی موجود ہے خالی وہیں پر وہیں پر ٹیمر موجود ہے تو اسے کٹ کر سرجری کے ذریعے نکال دیتے ہیں لیکن اگر یہ ہے کہ بہت زیادہ ڈیپ چلا گیا ہے یا برابر والے آرگن کو انوال جیسے ان کے ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آویلیبل ہے کچھ ریڈییشن کے ثرو بھی ہوتی ہے کچھ کیمو تھرپی کے ذریعے ہوتی ہے اور کچھ سرجری کے ذریعے ہوتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹیج کون سا ہے